عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو تارک ہے وہ چوبیس جون دوہزار بیس ہے کلاس آج فبتہ ہم نے لیا ہے پانچویں اور اس کا یہ جو سبق ہم نے لیا ہے کلہن آج ہم یہی پڑھیں گے کلہن کشمیر کا ایک نوار مورک تھا اسی کے بارے میں ہم آج جانگاری حاصل کریں گے کشمیر کی سرزمین نے بہت سی برگزیدہ شخصیات کو جنم دیا ہے ان شخصیات میں سے ایک نوار کلہن ہے کلہن سنسکرط کے بہت بڑے عالم اور شاعر تھے سنسکرط تاریخ میں کشمیر کی ایک اہم زبان رہی ہے کلہن ایک نوار مورک تھے انہوں نے آج سے ہزاروں سال قبل کشمیر کے راجاؤں کی ایک تاریخ لکھی تھی یہ دنیا کی قدیم ترین تاریخوں میں شمار ہوتی ہے اس تاریخ کا نام راج ترینی ہے راج ترینی کشمیر کے قدیم راجاؤں سے متعلق سب سے پرانی تاریخ ہے کلہن نے یہ تاریخ 1150 اسوی کے آس پاس لکھی تھی اس کتاب کی بدولت ہی کلہن کو نوار مورکوں میں شمار کیا جاتا ہے کلہن 1180 اسوی کے آس پاس پریحاس پورا میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام کنپک تھا کنپک کشمیر کے مشہور راجہ ہرشد وردھن کے دوری حکومت میں وزیر تھے کلہن کو اپنے والد کے ساتھ بہت لگاؤ تھا وہ ان کی زندگی اور شخصیات سے بہت متاثر تھے چھوٹی عمر میں ہی کلہن نے والد کے ہمراہ بہت سے دیلت آستان دیکھے تھے کلہن نے اپنی کتاب راج ترینی میں کئی جگہوں پر اپنے والد کا ذکر بڑے عدب اور احترام کے ساتھ کیا ہے حراج درنگی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کلہن کو مکن علوم کی تربیت ملی تھی ان کے دور میں جو علوم مروج تھے ان سے وہ پوری طرح واقع تھے انہیں کسوں اور داستانوں کے مطالعہ بہت شوق تھا اس وقت کی دوسری اہم کتابوں کے علاہ انہوں نے مہابہرت اور رامائن کا بھی گہرہ مطالعہ کیا تھا چنانچہ علوم علم نجوم معشیات اور دوسرے علوم سے واقف درکھنے کے علاوہ وہ ایک بڑے شاعر بھی تھے اس لئے انہوں نے کشمیر کے راجعوں کی تاریخ نظم کی صورت میں لکھی راج درنگی اس لئے حضر قدیم شاعر کا بہترین نمونہ بھی پیش کر دیا یہ کتاب آٹھ درنگو یعنی حصوں پر مشتمل ہے اور یہ آٹھ حصے آٹھ ہزار شلوکوں یا بندوں پر مشتمل ہے اچھا کشمیر کی سرزمین نے بہت سی برگیزہ شخصیات کو جن یہ سی کشیر ہے سرزمین سے سی کشیر چا یہ اتمنسہ سچو بائر یا برگی زیدہ عام شخصیات ہے بہت میتے برگی زیدہ کیا تو منتجب چنے ہو بزرگ شخصیات بائر یا بشخصیات چپڑ گم سے یا ترسائی کشیر میں ان شخصیات میں اسے ایک نام کلان ہے کلان سنسکر میں بہت بڑے عالم ہو شاید ہے کلان سنسکر میں بہت 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 شعیر سنسکر تاریخ میں کشمیر کی ایک نام زبار رہی ہے تاریخ اس منز یا ہسٹری منز یا سنسکر دک غاری ہم روڑمت کلان ایک موارک تھے کلان اس اکتاریخ دان موارک اس تاریخ لیکن انہیں آج سے ہزاروں سال کا بار کشمیر کا راجانگی تاریخ لیے نسکر میں سنسکر میں کشمیر کی ایک تاریخ نیوس یا سارائی جدی solicری انگلیش بөکbu موارک اس میں دونیاقتین تاریخ کو چوبار شوEnd Korea موجود کی دونیا کو یہ بہت 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 برنها انتا رہی شویف منہ کشویر وہ deputy دان شرحت داریخ اس تاریخ کا نام راج دان گ некşekkür magari اس کتاب کے لگے کتاب مسلح کو اس طریق شویف رہ جلس رج دانگ راج ترنگی کشمیر کے قدیم راجعوں سے متعلق سب سے پرانی تاریک ہے جسی راج ترنگی کشمیر کے پادشان متعلق قلحان نے یہ تاریک یاراس و پجاس و قیاس بس لکی ہے قلحان لیش تاریک کاشا تک پچاس منز اس کتاب کی بدولتی قلحان کو نور مورکو مشمار کیا جاتا تاویش ایمی بدولت ایمی کتایبین بدولتی قلحان سو مشغول تاییم ناو لکنماز واریازیات مشغول قلحان گیاراس ویس ویس ویگی آس پاس پریاس پورا میں پیدا ہوئی تا کاشا تسمیز اتی راوند اتی اردگیرد جا قلحان پریاس پورا سمیز کیا گمید پردگمید انگی والدگناو کن پاک تا مولی سوسکناو کن پاک کن پاک کشین که مشغول راج حرشواردان کی دور حکوم وزیر تھی کن پاک یس انگیز مولو سوس راج حرشواردان یس کشیر بیٹوس حکومت دور اسمز کنا تیم سین دور حکوم دس مزیر جو سی کن پاک آک وزیر آک تیم سین دس آت کوٹس مز آز کو جدینش اللہ پاگا پاگا امبرو